انگلینڈ نے کر دیا پاکستان کو بے حال کیا ہوا کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا فیلال ایسی سیچویشن بن چکی ہے پاکستان کرکٹ کی کہ اب سوچ اور ذہن اور سمجھ سب ساتھ چھوڑ چکے ہیں کیا چل رہا ہے کب تک چلے گا کب بدلے گا یقیناً حیران آپ بھی ہوں گے کہ وہ پاکستان ٹیم جو آج سے چار سال پہلے چیمپنز ٹروفی میں کمپیٹ کر کے جیت چکی ہے بڑی ٹیموں کا گین وہ پاکستان کی کرکٹ کی ون ڈے ٹیم جو کہ دو سال پہلے ورلڈ کپ میں آلموسٹ آلموسٹ کولیفائی کر چکی تھی فور سیمی فائنلز آج وہ ان حالات میں کرکٹ کھیل رہی ہے کہ وہ انگلینڈ کی بھی اور دو اکیڈیمی کی ٹیم کے سامنے بھی کھڑی نہیں ہو پا رہی ایسی ٹیم جس کو جیل ہونے کے لیے دو گھنٹے ملے اور وہ پاکستان ٹیم اس کے سامنے کھڑی نہیں ہو پا رہی کیا اس میں تمام قصور پلیئرز کہا ہے کچھ حد تک ہاں کیونکہ اس سیٹ اپ میں وہ پلیئرز اب آ چکے ہیں جو ہاں جی ہاں جی ہاں جی کر کے زندگی گزار رہے ہیں اور جو پلیئر ذرا سا سوال اٹھا دیتا ہے وکار بھائی پہ اور مزبہ بھائی پہ تو اس پلیئر کا پتہ صاف ہو جاتا ہے سینئر کرٹائک اس کے اوپر لگا دیا جاتا ہے جب اس کو اس کی کرکٹ سمجھ میں آ جاتی ہے تو اس کی چھٹی ہو جاتی ہے اور یہ ریزن ہے کہ آج پاکستان دوسرا ٹیس میں دوسرا سوری ون ڈے میچ تو کھیلے جس طرح وہ ٹی چکا ہے اور سیریز نام کر چکا ہے انگلینڈ کے اور اب افسوس کا مقام یہ ہے کہ اب انگلینڈ مایکل ون نے چپتا ہوا ایک تنز کا جملہ مار دیا اور کہا کہ اب ہمیں اپنی مین ٹیم کو ریس دینا چاہیے جس کو ہم بھی ٹیم سمجھ رہے تھے اب وہ اس کو مین ٹیم کہہ گے ہمارے اوپر تنز کا جو ہے وہ کر رہے ہیں اور ہمیں بالکل شرم نہیں آنی چاہیے اس بارے میں کیونکہ شرم آنی چاہیے تو ہماری اس مینجمنٹ کو اس پی سی بی کی مینجمنٹ کو جو اس ط رکھے مرڈر پاکستان کرکٹ کا ہونے دے رہی ہے اور نیرو کی طرح جب روم جل رہا ہو تو آرام سے بیٹھ کے بانسری بجا رہی ہے یہ ایک افسوس کا مقام ہے پاکستان کرکٹ جس حالات سے گزر رہی ہے جن حالات کا سامنا کر رہی ہے آج اب میچ شروع ہوا پاکستان کی بالنگ نے خدرے بہتر پرفارمنس دکھائی شاہن شاہفریدی کی اچھی بالنگ اور حسن علی کی انرجی سے پیک بالنگ نے پاکستان کو تھوڑا سا سارہ دیا شاہداب خان کچھ بہتر گین نہیں کرتے میں نظر آئے پاکستان نے ایک سو ساٹھ پہ سات رن سات وکٹے گرا دی اور اب تھا امتحان کپتان کا وہ کپتان جس کو میں کپتان نہیں مانتا میں آج بھی سرفراس کو کپتان کہتا ہوں بابر آزم جو کہ یس من بن چکے ہیں مزبا کے اور ان کو دی ان کا ایک چانس تھا ان کے پاس کہ وہ کچھ کر کے دکھا سکیں اور کیا کر کے دکھا ہے انہوں نے ستاسی رن آخری تین وکٹوں پہ بولرز کو دے ڈالے ہارس روف جو ٹے بول کے چیمپئن بولرز ضرور ہیں لیکن یہاں پہ ان کا مقام نہیں بنتا ان کو ابھی بہت کرکٹ کھیل نہیں ہے ڈومیسٹیکلی جس نے مولا کے ساتھ پیچز کھیلے اپنے کریئر میں ایک طریقے سے آپ اس کو پاکستان کا ونڈے بولر بنا کے بیٹھے ہو اور خواب دیکھ رہے ہیں اب پاکستان کو کوئی سوچنا پڑے گا لیکن سوچنے والے ذہن نہیں ہیں کیونکہ ہماری ٹیم بن چکی ہے انتہائی کاورٹ اب جب وہاں سے کہانی نہیں بڑی دو سو ستالیس پہ پہنچ گیا تو جب بیٹنگ کرنے آئے تو حیران کن طریقے سے نہیں بلکہ بہت ہی پریڈکٹیبل طریقے سے پاکستان کی ٹیم کا دبا گول ہو گیا اگر دو ایک سو نوے تک پہنچنے کی کہانی بنی تو اس میں سعود شکیل کو کریڈٹ جاتا ہے جنہوں نے اپنے ٹومیسٹک کرکٹ کا جو پچھلے چار پانچ سال سے کھیلنا ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے ایک اچھی ایننگ کھیلی ورنہ ہمارے فلیش ان دا پین پلیئرز تو کر گئے تھے اپنا کام اور بلکل ہی ندیہ ڈبو گئے تھے اور پاکستان انتہائی شرمناک سیریز ڈیفیٹ سے سرفراز ہو گیا سرفراز ہو گیا تو سرفراز کہاں کھو گیا کیوں نہیں ملتا چانس کپتان کو واپس آنے کا یہ بزبہ اور وقار بھائی کی جو کانسپیریسی ہے جو انہوں نے سرفراز کی انسکری دی یہ ان کے موپے جوتے کی طرح پڑھ رہی ہے اور اس کا حساب ہم سارے کے سارے پاکستانی دیر ہے کہ ہمارے نظر سر شرم سے صرف جھکتے ہی ہیں بہرحال کہاں جائے گی پاکستان کی کرکٹ فیلال تو کہیں نہیں ساب بات ہے کیونکہ جو سیٹ اپ ہے اسی طرح کی ٹیم نکل کر آ رہی ہے بزبہ ایک کاورٹ کپتان تھے اور وہ صرف سیفٹی فرس کی اپروچ رکھتے تھے آج وہ کاورٹ کوچ ہیں ان کا آپ ان سے انہیں بی ٹیموں سے کھلا دیں خیر یہاں تو اس پہ بھی گئے گزریں آپ زمبہ فی سے کھلا دیں مزبہ صرف ٹروفیاں جمع کرنے کے شوقین ہے ان سے کوئی یہ پوچھتا نہیں کہ آپ کھیل کے کس سے ٹروفی جیتے کیا آپ نے مارکہ مارا کیا اچھیف کیا یہ کوئی نہیں پوچھتا لیکن مزبہ حلق پاکستان کے لیے ایک ناصر بن گئے اور دوہزار ساتھ سے ایک پندہ جڑا ہے پاکستان کرکٹ سے جس کے بعد ہمارا کرکٹ کا ڈیکلائن اس کے جڑے رہنے کے ساتھ شامل ہے وہ ہے وقار یونس آج حیران کن طریقے سے وقار یونس اور مزبہ علق غائب ہے کوئی بھی آگے اس نہیں آرہے مزبہ علق جو بڑے دھما کے خیز پریس کانفرنسز کرتے ہیں چھوٹی ٹیموں کو ہرانے کے بعد آج وہ نظر نہیں آرہے اور جو ان کی حالت تھی بیلکنی میں جب پاکستان کا وکٹ گرا وقر زمان کا وہ دیکھنے کے خابل تھی ایک ہی ہویا یہ سوچا ہوں انہوں نے کیونکہ ان کی سر پر سو ساری جیسے گزار جاتی ہے سمجھ ان کو کچھ نہیں آتا ہے برحال دل تو نہیں چاہتا ہے ساری باتیں کرنے کا لیکن جو ہم نے اپنا مقام ڈبایا ہے اس میں ان لوگوں کا ہاتھ ہے اور پی سی بی کی لیک او مینجمنٹ میس مینجمنٹ جتنے لوگ شامل ہیں ان کے لیے ایک شرم کا مقام ہے اور اس وقت میرے خیال میں پاکستان کرکٹ کو ایک نئے سیٹ اپ کی ضرورت ہے پاکستان کرکٹ کو ایک نئے ویجن کی ضرورت ہے پاکستان کرکٹ کو ایک نئے ڈریکشن کی ضرورت ہے اور یہ چیزیں نہیں ملیں گی بکوز او پولیٹکس جو اس وقت اگزیس کرتی ہے کنٹرول آف دی میڈیا کنٹرول آف سیلیکشن اور دی پریزنس آف لیس کالیفائیڈ پیپل اور لاک آف کالیفائیڈ پیپل جو صرف اپنے ناموں پہ اپنی پریویز اچیومنٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں وہ اس وقت آپ کو جب چلائیں گے تو آپ کا یہی حال ہوگا بزبا جب تک رہیں گے وقار جب تک رہیں گے پاکستان کا کچھ نہیں بننا بابر آزم is not a captaincy material آپ میری بات لکھ کے رکھ لیں he is absolutely not a captaincy material سچن جیسا بڑا نام جب انڈیا کے لیے کپتانی نہیں کر سکا تو بابر آزم کس کھیت کی مولی ہے اور اس کھیت کی مولی ہے جہاں پہ ان کا بلہ بڑی ٹیموں کے اگینز نہیں چل رہا ہے میں بابر آزم کا فین ضرور ہوں لیکن جہاں تعریف بنتی ہے وہاں ضرور کروں گا اور جہاں نہیں وہاں میں ضرور بات سے disagree کروں گا یہاں بابر آزم کی تعریف نہیں بنتی آپ لوز گریگری ساجد محمود جو کہ ایک بہت اور چلیں لوز گریگری کیوں تو لے لیتے ہیں تیر وکٹے آپ کی ٹیم ان کو دے دیتی ہے جب آپ ابباس کو نہیں کھلا سکتے جو پیور مومنٹ اور سی مومنٹ میں کام کرتا ہے اور ہار اس روف جیسے پلیئر کو آپ کھڑا کرتے تو جو نوے پہ کی سپیڈ پہ چھکے کھا رہا ہوتا ہے پل کے تو یار افسوس کا مقام ہے آپ سے زیادہ کرکٹ تو شاید ہم نے دیکھی ہوگی جتنی آپ نے کھیلی نہیں ہوگی اس سے زیادہ ہم نے دیکھی ہوگی تو پھر ہماری سمجھ آپ سے بیٹر ہوئی اب اس سے زیادہ آپ کی بیزتی کون کر سکتا ہے یہ میں کہہ نہیں سکتا بہت شکریہ ایک بار پر بادشاہ دیکھنے کا بات پسند آئی ہو تو ویڈیوز لائک کریے گا شیئر کریے گا اور نہ پسند آئی ہو تو تب بھی لائک کریے گا کیونکہ لائک کرنے کے لئے پاکستان کرنے میں تو کچھ بچا ہی نہیں ہے اس ویڈیو کو لائک کر دیں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اپنے خیال رکھیں پھر ہوں گے حاضر ایک اور میچ کا حال لے کے جس کا اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کیا ہوگا اپنے خیال رکھئے خدا حافظ